ہیلو گائز سوگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں تو یہ ہے ہمارے پاس کینن کا جی دو ہزار پینٹر تو اس میں اگر یہاں پر پائپ میں انک نہیں آرہی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے اس ہیٹ کو بیچ میں لے آئیں گے اور یہاں پر اس کو اٹھانے کے بعد اس کے جو نوزل ہوتے ہیں اس سے انجیکشن سے اس انجیکشن سے ایک ایک پائپ میں سے انک ہی چلیں گے جب انک یہاں پر پوری پروپر یہاں تک چڑ جائے گی اس کے بعد اس کا اوپر کا ٹاپ کور لگا کر اس ٹاپ والا بٹن فائیف ٹائم پریس کریں گے جب اورنج باری لائٹ بلنگ کرنے لگے گی تو سمجھ دیجئے کلیننگ ہونے لگا ہے اور جب کلیننگ ہونے لگے گا تو یہ ہیڈ سائیڈ میں چلا جائے گا اور سائیڈ میں جانے کے بعد یہ اپنے آپ کلیننگ کرنے لگے گا اور پوری انک اس میں چڑ جائے گی اور یہ دھیان رکھیں گے کہ یہ اس کے ڈھککن جو ہیں انک کے یہ اوپر نہ رہیں اس کو نیچے ہی کر دیں اور جب نیچے کریں گے تب ہی انک پاس ہوگی اگر اوپر کر دیں گے تو انک پاس نہیں ہوگی یہاں سے یہ اس کا سوچ ہوتا ہے سمجھ لیجئے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی کوئی دکھت نہیں ہوگی ایسے کر کے آپ جیسے پرنٹ میں لائننگ آنے لگتی ہے پوٹو میں لائننگ آنے لگتی ہے پرنٹ ساف نہیں آتا ہوریزنٹل لائن آتی ہے تو اس کے لئے آپ یہی کریں گے آپ کی پروبلم ہنڈڈ پرسنٹ شور سالف ہو جائے گی اور کوئی اگر آپ لوگ کو ویڈیو دیکھنا ہو یا کوئی ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں تو اس کے لئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی ہیڈ کیبل ہوتی ہے اور اس کے پیچھے دیکھیں انکوڈر ہوتی ہے یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہوتی انکوڈر اور یہ ہوتی اس کی بیلڈ بیلڈ جس پر یہ موف کرتا ہے اور یہاں پہ سائیڈ میں موٹر لگی رہتی ہے اور کچھ بتا دیتے ہیں آپ لوگوں پہ اور یہ ہوتی اس کی ڈیکوڈر اس سے پرنٹ اگر اس پر انک لگی ہوگی یا دھول گردہ ہوگی تو پرنٹ ساف نہیں آئے گا دھنلا آئے گا ہو سکتا ہے اس پر ڈبلنگ بھی مار دے مطلب پرنٹ کے اوپر پرنٹ بھی کر سکتا ہے اگر دھول یا انک لگی ہوگی اور یہاں یہ چھوٹا سا سینسر ہوتا ہے ڈیکوڈر سینسر اس کو بھی اگر جیسے یہاں پہ دھول ہو تو ہلکا سا روئی ڈال کے اس کو ساف کر دیں گے یا بیچ میں سے کپلا ڈال کے اس کو ساف کر دیں گے اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں ٹینگ میں انک ہمیشہ فل رکھیں جب اس لیول پہ آ جائے گی انک تو اس کو فل ضرور کر دیں ادھر بھی بلیک والی بھی فل رکھیں فل رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جلدی ریسیٹ ٹرابلم نہیں آتی ہے اور پینٹر چلتا رہتا ہے ہیڈ بھی نہیں خراب ہوتا ہے ڈیکیو گائز